نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیزو دوستو اور بزرگو اور بھائیو مجھے تو ایک دو بات عرض کرنی ہے اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہو عمنا والو نے اپنا فضل فرمایا اپنا کرم فرمایا ہمیں ایک عظیم دولت نصیب فرمائی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے دعوت والی نشبت اور یہ عظیم دولت یہ نبیوں والی دولت ہے جو خدا پاک انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمایا کرتا تھا خدا پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی ہے بے شک ہم قصوروار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم گنہگار ہیں اس کام کا حق ہم سے عدہ نہیں ہوتا اس کر تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ تُو نے یہ جو عظیم دولت ہم کو نصیب فرمائی بے شک ہم سے اس کا حق عدہ نہیں ہوتا تو اس کو معاف فرما دے اللہ جل شانو عم نوالو اپنے بندے کے معافی مانگنے کو بہت پسند فرماتے ہیں اگر آدمی اپنی ذی کوشش کرتا رہے لگا رہے اور اپنی تقصیرات پر اللہ سے معافی مانگتا رہے تو خدا پاک قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جو محنت اور جو کوشش آدمی نے کی ہے اس کو سراتے ہیں اور اس پر نواز دیتے ہیں اس لئے ہمیں دعاؤں کی قصرت کرنی ہے اور خدا پاک سے استغفار مانگنا ہے ہر کام کے اصول ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں اگر آدمی ان اصول کی آداب کی رہائت کرتا ہے تب تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور اگر آدمی اصول آداب کی رہائت نہ کرے تو پھر اس کے نتائج بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اس کے فائدے بھی حاصل نہیں ہوتے اس کام کے بھی اصول ہیں جہاں اور بہت سے اصول ہیں ایک سب سے بڑا اصول وہ ہے استماعیت قلب دنوں کا جڑنا یہ سب سے بڑا اصول ہے اگر دنوں کے اندر جوڑ ہے تو تو کام کے اندر ترقی ہے اور اگر دنوں کے اندر جو ہے پھٹن ہے دنوں کے اندر بغض ہے یہ دل ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو چاہے ظاہر کے اندر کام خوب ہوتا نظر آ رہا ہو لیکن اس کے اندر ترقی نہیں ہے اور خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دنوں کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ صفات کے اوپر ہوتا ہے شخصیات کے اوپر نہیں ہوتا اور صفات میں سب سے اونچی صفت جو ہے وہ توازو ہے وہ عادزی ہے وہ انکساری ہے جتنا ہمارے اندر توازو ہوگا جتنا ہمارے اندر عادزی ہوگی جتنا ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لے کر چلیں گے اتنا ہی اللہ عجل شانو عمانوالو ترقیات سے بھی مالا مال فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالیں گے زبان سے تو ہر ایک اپنے آپ کو متوازہ کہتا ہے زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں بہت حقیر ہوں بہت فقیر ہوں لیکن اصل توازو دل سے ہے کہ دل کے اندر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے دوسرے کو اپنے سے اعلی سمجھے یہی توازو ہے اور بات بھی یہی ہے کہ بھئی ہر آدمی کا اس کے خدا کے ساتھ معاملہ ہے بندے کے ساتھ معاملہ نہیں نہ معلوم کس بندے کے خدا کے یہاں کیا مقام ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں اور سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حقیق سمجھتے ہیں جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا پاک اوپر قسم کھا بیٹھے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے اس لئے میرے عزیزو دوستو اور بزرگو اور بھائیو ہر آدمی اپنے آپ کو حقیق سمجھے اپنے آپ کو کم تر سمجھے یہ ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میری کس بات کے اوپر پکڑ ہو جاوے اور دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہ معلوم اللہ جل شانو عم نوالو کو اس کی کیا عدا پسند آ جاوے جس سے اس کی مقصرت ہو جاوے اور اس کو معافی دے دی جاوے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے ہر آدمی کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہر آدمی کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے اور ہر آدمی کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو حقیق سمجھنے کا کسی کو برا بھلا کہنے کا کسی کو کم تر کہنے کا اور کسی کے ساتھ کڑوا بھول بولنے کا ہر آدمی اپنے بارے میں ڈرکتا رہے کہ نہ معلوم میری ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا پتہ نہیں میرا عمل خدا ہے پاک کیا قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا اس لئے میرے عزیز و استغفار کی بھی کسر کریں کہ اے اللہ تو نے جب یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی اور ہم سے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے تو اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیں ہمارے حضر کی فرمایا کرتے تھے بھئی کرتے رہے ڈرتے رہے روتے رہے مانتے رہے اور مانگتے رہے کرنا تو اس وعات سے کہ اللہ نے عزمداری ہمارے اوپر ڈالی ہے اس کو کرنا ہے اور ڈڑنا ہے اس وعات سے کہ بھئی خدا ہے پاک ہمیں ہماری بے عنوانیاں اور ہماری بے اصولیاں اور ہمارے قصوروں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کر دیں اور بھئی مانتے رہے کہ اپنے آپ کو مشورے والوں کا پابند بنا کر چلیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلیں اور مانگتے رہیں کہ اے اللہ موت تک ہمیں اخلاص کی ساتھ لگے رہنے والا بنا دیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں ہمارے لئے نمونہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی ہے آپ نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا ہے جون جتنا آپ نے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لے گا جون جتنا اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا رہے گا قیامت کے دن نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا اللہ کا اتنا ہی محبوب بنے گا نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو نہ خدا ہے پاک کہ یہاں اس کی قدر ہے اور نہ نبی کا قرب حاصل ہوگا ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنے انفرادی معمولات کو بھی احتمال سے پورا کرنے کی کوشش کریں ایسا نہیں کہ صرف اجتماعی معمولات میں لگے اور اپنے انفرادی معمولات سے غافل ہے اجتماعی معمولات سے انفرادی معمولات کے اندر ترقی آتی ہے اور انفرادی معمولات سے اجتماعی معمولات کے اندر جان آتی ہے ہر آدمی اپنی ذات سے یہ تہیہ کرے کہ مجھے ان آمنوں کو کرنا ہے دوسرے کو تو تلغیب دینی ہے شوق دلانا ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنی اس کے اوپر حکم نہیں چلانا اس کے اوپر سختی نہیں کرنی اس کو تو تلغیب دینی ہے اور ہر آدمی اپنی ذات سے یہ سوچے کہ مجھے کرنا ہے دوسرا کرے یا نہ کرے اپنی ذات کے ساتھ تسبیحات کو پڑھیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کے لیے عبادات کے اندر احتمام سے نماغ سے لگیں اپنے اللہ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ خدا پاک کی مدد شامل حال دے گی اور یہ سارے اعمال کرنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے اگر خدا پاک کہیں آئی اعمال قبول ہو گئے تو پھر وارے کہنی آ رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں قبول نہ ہوئے موہ پر دے کر مار دیئے گے تو بڑے خسارے میں بڑے نقصان کے اندر ہوں گے راتوں کو روٹنے کا احتمام کریں دعاؤں کا احتمام کریں اللہ عجل لشانو کی رحمت خواستہ رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا اس وقت میں اٹھ کر دو آسو بہا لیں نہ معلوم کس کا رونا خدا کو پسند آ جاوے اور کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول لیں اللہ عجل لشانو عم منوالو کے یہاں دروازہ رونے پر کھلتا ہے جو اُن جتنا آپنا رونے کی مقدار کو بڑھا لے گا خدا اِ پاک کہاں سے جلدی دروازہ کھلوا لے گا اب ہر آدمی کا اپنا اپنا کرنا ہے اپنا اپنا رونا ہے اور اپنا اپنا مانگنا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرماوے اور موت تک اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے والا بناوے اصل تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو یہی دین کا کام بنانا ہے دنیا کمانا اور کھانا پینا یہ تو ضروریات زندگی ہیں یہ تو دوسرے درجے کی چیزیں اصل تو اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور نبی والی فکر کو اپنا فکر بنانا ہے جتنا ہم نبی والی فکر کو اپنی فکر بنانے گے اور اس کام کو زندگی کا مقصد بنانے گے اتنی خدا کی مدد خدا کی تائید شامل حال رہے گی اور پھر یہ ہماری جتنی ضروریات ہیں اللہ اللہ شانو ان کو غیب سے پورا فرما لگا آج ہم نے ضروریات زندگی کو پہلے درجے میں رکھا ہے اور مقصد زندگی کو دوسرے درجے میں رکھا ہے یہی ہماری بیماری ہے یہی حمادہ روغ ہے بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس کا ہم کے لیے خدا پاک نے ہمیں بھیجا ہے اور جو نعمت دعوت والی ہمیں نصیب فرمائی ہے اس کو پہلے نمبر پر لانا ہے اور اپنے ان ضروریات کو دوسرے درجے میں اللہ ہم سب کو قبول فرماوے اور ہماری ضروریات کو خیریت آفیت کے ساتھ پورا فرماوے اور دین کے کام کو دعوت والے کام کو مقصد زندگی بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے پر گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرماوے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرماوے